اوان طالبان نے اید الفطر کے بعد ہندوستان میں جہاد شروع کرنے کا اعلان کر دیا اس اعلان کے ساتھ ہی بھارتی حکومت دہل گئی ہے اطلاعات کے مطابق اوان طالبان نے ایک پیغام میں اید الفطر کے بعد باقاعدہ ہندوستان میں جہاد شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اطلاعات ہیں کہ اعلان کے ساتھ ہی بھارت پر خوف کے سائے امن رہے ہیں نیجی ٹی وی کے مطابق اس خوالے سے معروف صحفی جان اچکزئی نے اہم پیغام ٹوئٹ کے ذریعے شیئر کرتے ہوئے اوان طالبان کی طرف سے اس اعلان کو پیش کیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اوان طالبان نے یہ فیصلہ بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والی کاروائی کی وجہ سے کیا ہے نیجی ٹی وی کے مطابق اوان طالبان نے یہ فیصلہ بھارت میں آر ایس ایس بی جی پی اور ایسے ہی دیگر تنظیموں کی طرف سے مسلمانوں اور دوسری اقلیوتوں پر بے تہاشا مظالم ڈھانے کی وجہ سے کیا ہے اس کے علاوہ بھارت کی طرف سے کشمیوروں پر کیے جانے والے مظالم کا بدلہ بھی لینے کا اعلان کیا گیا ہے آج انٹرویو دیتے ہوئے طالبان کے مذاکراتی وفت کے چیف نے کہا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ منفی کردار ادا کیا ہے اس اعلان میں یہ بھی واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اوان طالبان بھارت میں عید کے بعد بقاعدہ جہاں شروع کریں گے دوسری جانب ملائشیا نے بھارت سے ریکارڈ ایک لاکھ ٹن چاول درامت کرنے کا معایدہ کر لیا ہے جو روان ماہ اور اگلے ایک ماہ کے دوران مکمل ہو جائے گا سنس سے منسلک اہدداروں نے بتایا کہ یہ شیمپنٹ روان ماہ اور اگلے ماہ مکمل ہو جائے گی اور یہ معایدہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی کے بعد اب مزید بیٹی کا اشارہ ہے ملائشیا نے بھارت سے گزشتہ پانچ برسوں کے مقابلے میں روان سال چاول کی حریداری میں تقریباً دگنا اضافہ کر لیا ہے جبکہ دیگر برامت کنندگان میانمر ویتنام اور کمبوڈیا نے کورونا وائرس کے بوران کے دوران چاول کو اپنے لیے زہرہ کرنے کی حاطر برامت پر آرزی پامدی آیت کر دی ہے